دریاؤں کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں زشان رزا اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت مرالہ میں خیرد ہیڈ کادراباد اور خانکی میں کیا صورتحال ہے چناب بریچ چنیوٹ میں کیا صورتحال ہے اور جھنگ تریمو میں کیا صورتحال ہے دریاء چناب میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہو چکی ہے دریاء چناب میں یہ تیسری بار پانی کی سطح جو ہے وہ چند روز میں بلند ہو رہی ہے اور اس وقت پانی کی کیا صورتحال ہے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو کریں گے آگا تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں خبروں کا سلسلات جاری رہے جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گرانڈ پہ میرے کب میں آپ کو یہ علاقے نظر آ رہے ہیں یہاں پر پانی سلابی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے یہ دیہاتی علاقے ہیں دریاء چناب کے قریب بستیاں ہیں دیہات ہیں جو اس وقت جو ہے وہ سلابی پانی داخل ہوئے یہاں امدادی سرگرمیاں میں جو ہیں وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے جانب سے جو ہے وہ یہاں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے یہاں پر مفت جو ہے وہ ٹریلی ٹریکٹر جو ہیں یہاں پہنچائے گئے یعنی عامدالفظ کے لیے جو سہولت ہے وہ فرام کی گئی ہے تاکہ لوگ یہاں پر جو دریاء چناب قریب دیہاتوں میں جو پانی موجود ہے تو ایسے میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ محفوظ مقامات پر یا انچے مقامات پر منتقل ہونا مشکل ہے تو ایسے میں جو ہے امدادی سرگرمیاں یہاں پر جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے ساتھ فوٹیج میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بات کریں گے اب وقت جو ہے وہ بچا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرالا میں کیا صورتحال ہے مرالا کی جناب صورتحال یہ ہے کہ ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو ستاون کیوسک پانی کی آمد جبکہ ترانوے ہزار نو سو چوراسی کیوسک پانی کا اخراج ہے خانکی میں ایک لاکھ چھالیس ہزار جو ہے وہ تیراسی کیوسک پانی کی آمد جبکہ جو ہے وہ ستانوے ہزار دو سو نو کیوسک پانی کا اخراج ہے گادراباد میں ایک لاکھ پینسٹ ہزار چھپن کیوسک پانی کی آمد جبکہ یہاں پر جو ہے چھانوے ہزار تین سو چھ پانی کا اخراج ہے چنیوڑ پریچ پر اس وقت جو ہے وہ پانی جو ہے وہ موجود ہے اور کافی بڑا ریلہ موجود ہے ایک لاکھ باسٹھ ہزار سات سو چھالیس کا ریلہ موجود ہے چنیوٹ سے جھنگ کے درمیان جو دیات ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے اور پانی جو ہے وہ سلابی پانی جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو چکا ہے چنیوٹ اور جھنگ کے درمیان جو علاقے ہیں وہاں پر پانی جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے اور آگے ہم بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ترمو کی اس وقت جو تعدہ ترین صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پچپن ہزار چار سو اسی کی اس ایک پانی کی آواز جبکہ ترتالیس ہزار نو سو اسی کی اس ایک پانی کا اخراج ہے اب پانی کے سطح بلند ہو رہی ہے تیسری بار پانی کے سطح بلند ہو رہی ہے ایسے میں فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے قائم کے گئے ہیں جن جن علاقوں میں دھیاتی یہ دھیاتی علاقے ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ یہاں پر کی سطح بلند ہو رہی ہے جس جگہ جس مقام پر موجود ہوں یہاں پر بھی پانی سطح بلند ہو رہی ہے تو ایسے میں یہاں پر جو ہے امدادی سرگرمیاں جو ہیں اس کا غاز کر دیا گیا ہے کشتیاں یہاں موجود ہیں یہاں پر زلے انتظامیاں کہ یہاں پر ملازمین یہاں پر موجود ہیں یہاں فلڈ ریلیف کیمپس جو ہیں بڑی تعداد میں قائم کر دیا گئے ہیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے تمام امدادی جو سرگرمیاں ہے اس کا غاز کر دیا گیا ہے پانی کی سطح اگر مزید بلند ہوتی ہے تو یہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا ابھی بھی شروع کر دیا گیا ہے لوگوں کو منتقل محفوظ مقامات پر کیا جا رہا ہے اور امدادی سرگرمیاں اسے مزید تیز کر دیا گیا ہے پانی کی اگر بارش دیکھیں موسم بارش کا ہے اس وقت بھی سیاہ بادلوں کا راج ہے بارش اگر آتی ہے تو ایسے میں پانی کی سطح میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے اور ابھی جو آج کی جو تازہ ترین جو لیٹس صورتحال تھی اس سے میں نے آپ کو باخبر رکھا ہے اور انشاءاللہ مزید آپ کو باخبر رکھیں گے تو لازمی ہمارے ساتھ جڑے رہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں